اسلام علیکم گائیز کیسے آپ سبی لوگ بیلکم بیک اینا در گیپ لے ویڈیو تو گائیز آج ہم پھر سے کھیلنے جا رہے ہیں جی ٹی اے فائیو تو گائیز یہ چیک کریں فرینکلین کا یہ جو نیو فارم ہوس ہے یہ کافی زیادہ اچھی اس کی لکھ ہے لاسٹ ویڈیو میں گائیز آپ کو پتا ہوگا میں نے آپ کو اس کا پورے کا پورا اس کا یہ فارم ہوس آپ کو چیک کروایا تھا اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لکھ بھی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے وہ ویڈیو دیکھ لینا بہت زبردست ویڈیو ہونے والی ہے تو گائیز یہ گاڑی ہم میں اس گاڑی میں نہیں بیٹھنے والے آج ہم بیٹھے گئے دوسرے والی گاڑی میں کیونکہ دونوں گاڑی کی لکھ کافی اچھی ہے اور یہ جو گاڑی ہے نا ریڈ کرر والی اس کی یہ چیک کریں میں نے نہ نمبر پلیٹ بھی نہ اس کی کسٹومائز کروائی ہوئی ہے اس کی نمبر پلیٹ پہ اپنا نام لکھوایا ہوا ہے چیک کر کافی اچھی لگ رہی ہے تو آج ہم اس گاڑی پہ اپنا مشن کرنے والے ہیں تو گائیز میں آپ کو بتاتا چلوں بیرا کسی دیری کہ جو لاست ہم نے مشن سے پہلے ہم نے ایک مشن کیا تھا اس نے ہم نے بیورلی کے لیے ایک مشن کیا تھا اس میں ہم نے اس کے لیے ایک فوٹو وغیرہ مطلب کھینجی تھی اور بیورلی کو ہم نے فوٹو سینڈ کی تھی تو ہمیں کافی زیادہ پیسہ مل رہا تھا تو آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم بیورلی کے لیے ہی یہ مشن کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ایک اور کوئی سلیبرٹی ہے ایک موڈل ہے اس کی ہمیں پچر لینی ہوگی پچر لینے کے بعد ہمیں بیورلی کو سینڈ کرنی ہوگی وہ ان پچر کا کیا کرتا ہے ہمارا اس سے کوئی کام نہیں ہے ہمارا یہی کام ہے ہمیں پچر لینی ہوتی ہے اور پیسے کمانے ہوتے ہیں اور جسی صاحب کے ساتھ ہم جی ڈی ای فائی میں پیسے کمار رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے ہم ایک اور اپنا فارم اوز بائے کرنے والے ہیں تو بھائیز میں نے آپ سے لاسٹ ویڈیو میں ایک اور بات پوچھی تھی کہ میں گاڑی اور کونسی لوں تو بھائیز آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بتانا نہیں بولیے گا کہ میں اور نئی گاڑی بائے کرنی ہے وہ کونسی گاڑی بائے کروں تو اسی مشن کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اس مشن پہ پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ مطلب پچھر لینے میں آسانی رہے گی یا نہیں تو گائیز جیسا کہ آپ کو پتا ہو جو لاسٹ مشن ہم نے کیا تھا اس میں ہمیں پچھر لینے کے لیے بہت مشکل ہوئی پڑی تھی کیونکہ جب ہم پہنچے تھے پولیس پی کے پیچھے اس کے پیچھے لگ چکی تھی جس کی وجہ سے بہت زیادہ گاڑی بھگانے کے بعد ہم اس کی پچھر لینے میں کامیاب ہوئے تو گائیز باتوں ہی باتوں میں ہم رونگ وے پہ آگئے دراصل ہم ہی اس رستے پہ نہیں جانا تھا تو ہمیں اس رستے پہ جانا تھا ہم چلتے ہی اسی رستے کی طرف تو گائیز یہ جو ہم نے گاڑی کی نمبر کسٹومائز کروائی ہوئی ہے یہ کافی بڑیا لک دے رہی ہے گاڑی چکر ہے گائیز انشاءاللہ بہت ہی جلد اس گاڑی میں میں ڈریفٹنگ موڈ بھی لے کے آنے والا ہوں تو گائیز وہ ویڈیو بھی آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں اس کا بھی لنک مل جائے گا تاکہ آپ کو بھی پتا چل جائے گا گائیز میں دریفٹنگ موڈ کیسے انسٹار کیا جاتا ہے تو گائیز اگر اس کے علاوہ آپ کو منیو ٹریڈنر نہیں پتا گائیز میں نینک موڈ کیسے استعمال کیا جاتا ہے تو گائیز اگر آپ گائیز کھیلتے ہوگر آپ کے پاس منیو ٹریڈنر نہیں ہے تو وہ بھی آپ ویڈیو دیکھنا نہیں بھولیے ہمارا سین ادر بننے والا ہے تو فائنلی گائیز ہم اسی لوکیشن پہ پہنچ چکے ہیں تو دیکھتے ادر کیا کرنا ہوگا گاڑی ہم نے سٹاپ کر لیا تو گائیز تو کوئی ایسا سین نہیں بننے والا تو میں فٹا فٹ بیورلی کو کال کیا تو کال کرنے کے بعد دیکھتے بائیز وہ کیا کہتا ہے شیئر نا ریلی شیئر نا کیکنی چیمبرن ہیلز مچ شیئر نا کیا کہتا ہے سمائل میرینہ کیا ساتھ بیورلی کے ساتھ بات ہو چکی ہے تو وہ بولے کہ وہ ایک ہی سارے چکے ہیں کیونکہ وہ سامنے شوٹنگ ہو رہی ہے تو وہ جا کے آپ کو اپنے اپنے اینکہ چیز مل جائے گی ایسا اس کی پیچر لینی ہے پیچر لینے کے بعد آپ کو میں بتا دوں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہوگا تو فٹا فٹا ہم چلتے ہیں سامنے کی طرح بیورلی زیادہ دور نہیں وہ سامنے شوٹنگ ہو رہی ہو گئی تو مجھے پتہ نہیں ہے یہ بیورلی کرتا کیا ہے اتنی مطلب کیا کرتا ہوگا کہ مطلب اتنی زیادہ پیچرز کا ہم تو پیچر کھیج کے سنڈ کر دیتے ہیں وہ مجھے لگتے ہیں وہ کافی زیادہ اس سے پیسہ کماتا ہے کیونکہ وہ فوٹوگرافر ہے اس کا کام شوٹنگ ہے اس نے مجھے لگتا ہے ہم کو نہ فوٹوگرافی کے لیے ہائر کیا ہوا ہے اس کی کیونکہ کافی زیادہ فوٹوگراف ہم نے کی ہیں تو فائنلی یہ بندہ ہے مجھے لگتے ہیں اس بندے کے ساتھ ہمیں ملنا پڑے گا یہ ہمیں کیا بتانے والا ہے تو دیکھتے ہیں گائز یہ ہمیں کیا بتاتا ہے تو گائز فائنلی میری نے اس کے ساتھ بات ہو چکی سب سے پہلے تو اس نے یہ پوچھا کہ آپ ہی بندے ہونا بیورلی کے لڑکے آپ ہی ہو تو میں نے اس کو بولا جی جی میں ہی اس کا بندہ ہوں تو وہ بولا کہ جہاں پہ شوٹنگ ہو رہی آپ ڈریکٹ ادھر پچھر نہیں لے سکتے کیونکہ سکیورٹی بہت زیادہ ہے سکیورٹی ہائی الیرٹ ہے تو گائز ہمیں کوئی نیا راستہ ڈھونڈا ہوگا اس کی فوٹو لینے کا کیونکہ ہمیں فوٹو سے لینے اگر ہم سامنے سے فوٹو لیں گے تو وہ ہمیں فوٹو نہیں لیں گے ادھر چلتے ہیں تو گائز وہ سامنے سکیورٹی گارڈ رہا تو گائز ہمیں ایسا کہتا ہے ادھر چھت کے اوپر جا کے چیک کرتے ہیں ادھر سے کوئی سین بنتا ہے کہ ادھر سے ہم فوٹو لینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو بلکل ایسا یہ ہمارا مشن کامیاب ہونے والا ہے تو گائز ادھر تھوڑا سا آگے چلتے کیونکہ ادھر سے تو کچھ بھی نظر نہیں آرہا تو ہمیں آگے جانا ہوگا گائز وہ سامنے مجھے ایک گاڑی کھڑی ہوئی نظر آرہی ہے وہ دیکھیں سامنے گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور ادھر ہی مجھے لگ رہا ہے کہ شوٹنگ وغیرہ ادھر ہی ہو رہی ہے تو ہم فٹا فٹ ادھر چلتے اوپر والی چھت پر اوپر والی چھت سے مجھے لگتا ہے کہ ہم ادھر سے اس کی پچر ایزی لی لے سکیں گے اس موڈل کی سیلیبٹی کی یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ کار رہے ہیں مجھے لگتا ہے شوٹنگ تو ادھر ختم ہو چکی ہے یہ کچھ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کچھ باتیں وغیرہ کر رہے ہیں تو ہم فٹا فٹ سے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہم فٹا فٹ موبائل نکالا اور یہ کیمرہ ان کی اور پچر اس کی لے کے سینڈ کرتے تو گائیس ادھر سے نا صحیح پچر نہیں آرہی آت اور اوہ بھائیسو آپ ادھر فلٹر بھی آرہے کیمرے کے تو ہم تھوڑا سا اور آگے کی طرف جاتے یہ ہمیں دیکھنی لے اگر انڈو نے ہمیں دیکھ لی تو ہمارا سارے کا سارا مشن بھی فیل ہو جائے گا تو ادھر ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے ادھر سے پچر ٹھیک آجا گی ہاں بھائی ادھر سا بھائی ادھر ٹھیک ہے تو فٹا فٹ اس کی یہ ہم پچر کر لی تو ہم یہ سینڈ کرتے ہیں بیورلی کو یہ ہم سینڈ کرتے ہیں بیورلی یہ رہا ہمارا بیورلی ہم نے بیورلی کو سینڈ کر دی یہ بھی در سے فٹا فٹ گارڈی میں بیٹھ کر نکل رہے ہیں تو گائیس ہم بھی ادھر سے نکلتے ہیں وہاں ان کے گارڈ ہم سے فائٹ وی ایسا سین کریئے تو ہم ہم نکلتے ہیں نکلتے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کر رہا ہوگا تو ہمیں بیورلی کے لئے کال بھی آ چکے ہیں دیکھتے ہیں وہاں ابھی کیا بول رہا ہے تو گائز فائلی میری نا بیورلی کے ساتھ بات ہو چکی ہے یہ بول رہا کہ آپ نے بس ٹھیک ہے آپ نے یہ پیچھے لے کے مجھے سینڈ کر دی تو گائز یہ ساتھ ہی میں ہماری یہ ویڈیو ہماری یہ مشن بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نکے چینل کو سبسکرائب بھی کار دیں ساتھ میں لگوئے بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کرتے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ پیس